مانسور علی خان کو شک ہے کہ عدیل کمپنی میں کچھ گبلہ کر رہا ہے یہاں تک کہ شکمنٹ کو لے کر باسط اور منصور کافی پریشان ہوتے ہیں وہی منصور باسط سے یہ کہتا ہے کہ تم ساری ٹیٹ دوبارہ چیک کرو عدیل کو اس بات کی بنگ بھی نہیں لگنی چاہیے باسط جہاں عدیل پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہی عدیل رباب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں نتاشا کے ساتھ مزید میل جوڑ بڑھاتا ہے یہاں تک کہ شاید عدیل کی وجہ سے وہ سلمان سے طلاق لینے کو بھی راضی ہو جائے وہی مصطفیٰ کا عدیل کو بیزت کر کے گھر سے نکالنا جس پہ عدیل اپنی ماں کو جھوٹ بولتا ہے کہ مصطفیٰ نے گھر میں اپنا حصہ مانگا ہے تو دوسری جانے مصطفیٰ کی جوب چلی جاتی ہے اور اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اور ایک بار پھر وہ شرجینہ کو اپنے اببا کے گھر جانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ امید سے ہیں اور اس حالت میں وہ اس کا مزید خیال نہیں رکھ سکتا لیکن مرتضیٰ کو بھی لگتا ہے کہ شرجینہ کو یہاں آنا چاہیے پر شرجینہ اس کے لئے بلکل بھی تیار نہیں وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں چاہتی منصور جو کے باسے سے مل کر عدیل کو بینکاب کرنا چاہتا ہے کیا وہ اس قدم میں ان سے دو قدم آگے سوچ پائے گا کیا وہ عدیل کو بینکاب کرنا چاہتا ہے